ڈی ریسیڈنٹس میں ہوں دیس دیپک سنگھ اور آج میں آپ کو انگلیس کی کلاس ون دے رہا ہوں نریشن کی چاہے وہ ٹویلت کلاس کے سنٹ ہوں یا پھر آئے سکول کے ہوں فرسٹیر نائیت کسی کے آئے سکول کے ہوں یہ سب ہی کے لیے یوسفل ہیں کلاس سے سلے دے رہا ہوں کی کسکول کھلنے کی سمبناب آگے بھی نہیں لگ رہی ہے لیکن آپ کے اگزام تو ہوں گے اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہونے والی ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے انگلیس کی کلاسز آپ کو دینے کا ایک پراث کیا ہے اور پراث رہے گا کہ آگے بھی آپ کو اس پراث کی کلاسز ملتی رہیں گے ہندی ساماجی بگیان انگلیس انسابی سبجک کی تو دیکھتے ہیں پہلا ہم نے ٹاپک لیا ہے نریشن کی ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ سنٹینسز کا جس میں ہم قبر کرنے والے سب سے پہلے انٹرکریٹیف سنٹینسز کو سمپلی بچی جو ہیں اسٹرک سنٹینسز کو کلیر کر لیتے ہیں نیگیٹیف میں نہیں افرمیٹیف دونوں کو مچ دکت آتی ہے انٹرکریٹیف سنٹینسز میں تو آپ کو بتائیں انٹرکریٹیف سنٹینسز ہمارے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں there are two types of انٹرکریٹیف سنٹینسز two indirect narration first one of them is جن کی سٹارٹنگ سہیکریہ سے ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہا ہم یہاں پہ do ہمارا سنٹینسز he said to me کاما do you you subject ہے اور do سہیکریہ ہے like main verb ہے next he said to me do you play next he said to me will you اب یہ will کیا ہے سہیکریہ ہے future کی next ڈیویڈ سیڈ ٹو می can I تو I subject ہے یہاں can اسی طریقے سے جو میں نے پہلے وہی لیا ہے جو جن میں سہیکریہ پہلے ہوتی ہے اب دیکھیں ان کو کیسے ہم indirect form میں چینج کرتے ہیں پہلا آپ کو پتا ہوگا اس کا rule آپ کو پتا ہونا چاہیے نہیں پتا ہے تو میں پھر سے بتا رہا ہوں ہمیں یہ کیا ہے اور یہ دوسرا portion کیا ہے اس کو بولتے ہیں reporting verb کیا بولتے ہیں reporting verb next اس کو کیا بولتے ہیں reported speech reported speech یہ speech ہے یہ یہاں کہنے والا اور سننے والا ہے یہاں بقتہ اور سروتہ ہے یہاں بات ہے جو بقتہ دوارہ اور سروتہ سنی گئی ہے وہ بات یہاں ہے وہ speech یہاں پر ہے تو ہمیں دھیان اکنا پڑتا ہے ہمارے set two کو change کرنے کے لئے set two کو change کرنے کے لئے ہمیں یہاں کے سنڈیس پر دیکھنا پڑتا ہے یہاں کا سنڈیس کس ٹائپ کا ہے اسے کی اکارڈنگ ہمارا set two convert ہوتا ہے اب دیکھئے اگر ہمارا سنڈیس آگے کا یہ جو speech ہے وہ interrogative ہے تو ہمیں اس کو set two کو آشکر میں بتلنا پڑے گا یا پھر inquired میں بتلنا پڑے گا تو ہم اس کو بدلتے ہیں he set two کا ہو گیا ask me he asked me اس نے مجھ سے پوچھا اب یہ دیکھئے یہاں پہ conjunction کا پڑے گا conjunction یہاں پہ conjunction that کا پڑے گا نہیں کریں گے simply آپ that کا پڑے گا کرتے تھے ascertive sentence میں اس میں نہیں ہوگا اس میں اگر سنڈیس آپ کا start ہوا ہے ساہیہ کے لیے سے تو آپ کا conjunction if یا weather رہے گا if یا پھر weather لگا سکتے ہیں if اب اس کے بعد میں do ساہیہ کے لیے نہیں لگائیں گے پہلے subject لگائیں گے subject ہمارا پہلے آئے گا ساہیہ کے لیے بعد جائے گی تب ہی یہ ascertive بنتا ہے اس میں rule ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ascertive speech کا کسی بھی form میں ہو بھٹ ہم جب اس کو انڈائریکٹ form میں change کریں گے تو اسے ascertive میں ہی لانا پڑتا ہے کسی میں لانا پڑتا ہے ascertive میں اب دیکھیں ascertive میں لانے کے لیے پہلے آپ کو subject لانا پڑے گا ساہی کے لیے بعد میں جائے گی you کو change کیا you second person کا subject ہے you کو change کیا می کے according می کے according you کو change کیا تو آگے آئی آئی yes اب do کو change کروگے تو do any present definite جائے گا past definite میں tens engine کے table ہم نے آپ کو لکھوائی تھی do did میں جاتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے present past definite 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 میں دونوں میں سبجیکٹ کے ساتھ میں سائے کی لیا پر نہیں ہوتا ہے ascertive finances میں تو ہم سیدھے سیدھے مین پر کی second form لائیں گے do cut جی ہا نہیں لکھیں گے سیدھے سیدھے لائک کا لائک ٹھیک ہے آئی لائک کافی بس یہ بن گیا ascertive کا پھر سے دیکھ لیجئے میں پہلا ascertive سمجھا رہا باقی میں ایسے بنا دوں گا فٹ ہی سیدھو کو چینل کیا ascertive میں می ایسے لگا لیا کنجکشن ایف لگایا کیونکہ سیدھے اس کے بعد سبجکٹ یو کو می کے چینل کیا آئی آئے گا یو می کے چینل کروگے آئی آئے گا یو کو سیکنڈ پرسن کے سبجک کو چینل کرنا پڑتا یہاں کے اوبجک کے ساب سے اور یہاں فرسٹ پرسن کے کرتا کو چینل کرنا پڑتا ہے یہاں کے سبجکٹ یعنی ہی کے کو ڈنگ اور اگر آپ کا تھرڈ پرسن سبجکٹ ہوتا ہے تو آپ اسے چینل نہیں کرتے ہیں تو آئی یو کا ہوگیا آئی لائک ہوگیا لائک کیونکہ دیڑ کا نہیں پیروک کریں گے سیدھے سیدھے اور اس کے بعد کافی نیکسٹ سی سی پھر سے وہی آسک می مجھے پتا تھا یہاں اس لئے میں اس کو آسکر لیا آپ بھی جب اس کو چینل کریں تو سب سے پہلے یہاں دیکھنا آئی کہ انٹرکی ٹی ہے کہ اسرٹی ہے کہ کچھ اور ہے نیکسٹ اس کے بات میں کیا کریں گے ایف 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 یا بیدر کسی کا بھی پیروک کر سکتے ہیں ایسا کوئی ہو نہیں ہے اس کے بعد میں پھر سے یوں کو چینل کیا می کے آئی ڈو کٹ ڈیڈ نہیں ہوگا پلے کا پلیڈ ہو جائے گا پلیڈ فوٹبال اس کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر سے آسک می پھر سے بیل یوں بیل سائی کے لیے آیا یوں سبجیکٹ ہے ایف کا پریوک کیا ایف اب یوں کو چینل کیا می کے کون پھر سے آئی آئے گا ایف آئی بیل کا ہو جائے گا بود کیوں ہو جائے گا یا دیجئے آپ بود یا شوڑ کا کریں گے تو آپ کو پتا تھا کہ بود اور سائل کا ہوتا ہے شوڑ لیکن ہمیں یہاں سبجیکٹ کا بھی دھیان دینا پڑتا ہے آئی اور بی کے ساتھ میں سائل کا پریوک ہوتا ہے تو سوڑ کا پریوک ہوتا ہے اچھا ادھر کے ساتھ میں بل کا پریوک ہوتا ہے تو بود کا پریوک ہوتا ہے آئی کے ساتھ میں سوڑ کا پریوک بیٹر ہے بود کا پریوک نہیں تو آئی شوڑ ہیل اور می کو چین کرنا ہے کیونکہ یہ اوبجیکٹ ہے فرس پرسن کا ڈیویڈ آس دل می ٹھیک ہے سوری میں نے آپ کام لگا دی کام نہیں آئے گا پھر سیف آئی کو چین کرو گی می آئی ہی آئے گا کین کا کوڑ ہو جائے گا اچھا میں آپ کو بتا دوں کی کیونکہ کوڑ بل کا بود لے کپلیٹ کیوں ہو رہا یہ ہورا ٹین میں چین کر رہا ہوس کا کیا چین کر رہا ہوس ہاں یہاں اگر ریپورٹڈ ریپورٹنگ برب ہماری اگر پاسٹ میں ہے یعنی سیٹ سیٹ پاسٹ میں ہے ریپورٹر برب اگر ہماری پاس میں ہے تو ہم ریپورٹر سویچ کے سنٹیز کا ٹین بھی چین کرتے ہیں کب چین نہیں کریں گے جب یونی ورسل ٹروتھ ہوگا تب چین نہیں کریں گے ادھر بھائی چین کرتے ہیں تو کین کا کوڈ ہو گیا کوڈ یوز اور دیکھیں یور کو چین کرنے کے لیے ہمیں دہان دینا پڑے گا یور کیا ہے پجیل شی کی ایسا سیکن پرسن کا اب سیکن پرسن کا جو بھی چین ہوگا وہ کس کے حساب سے ہوگا می کے کورڈن کیونکہ سیکن پرسن اپجی کے حساب سے فرس پرسن سبجک کے حساب سے سوری میں نے آپ ایک مسٹیک کی تھی یہ می جو ہے فرس پرسن کا ہے تو اس می کو چین کریں گے فرس پرسن کا جو بھی ہوگا وہ ہم چین کریں گے اس کے اکورڈن کیونکہ یہ فرس پرسن کی حساب سے چین ہوگا نا تو ہم اس کو کر دیں گے ہم یہاں پہ می کا ہو جائے گا ہم ٹھیک ہے اور کوئی غلطی ہو آئی کو چین کیا تھا آئی فرس پرس کیا ہے یہاں پر ہم نے چین کیا تھا آئی کو کہنا آئی تو ہی سوری یہاں پہ بھی مسٹے ہوئی ہے آئی کو ہم ہم نے می کے آئی جب کی یہ سکین پرس کا ہوگا تب چین کیا جائے گا ڈیویڈ کے حساب سے فرس پرس آئی بھی جو ہوگا وہ چین ہوگا اس کے سبج کے ساب سے سبج کے ساب 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 پرس کا ہوگا تو چین ہوگا آپ جی کے ساب سے تو وہ یہاں پہ کر رہا ہوں آئی کا ہو گیا ہی کیونکہ ڈیویڈ ہم پر اس کو مان نائے ہی تو اف ہی کو ڈیوز اب یور کو چین کیا می کے آگ تو کیا ہو جائے گا می می فون سو سٹ آپ لاست اندر پس ہے سی آس کر می سی آس کر می ٹھیک ہے سی آس کر می کے بات میں ہم پھر سے وہ چیز ہے کا پہلے کیا سیک لیا پہلے ہے تو ایف لائیں گے ایف کے بعد میں یوں سبجک پہلے لائیں گے کس کے حساب سے می کے حساب سے آئی آج آئے گا آئی اور ہیب کا چینج ہو کہ ہیڈ آئے گا کیونکہ میں ٹینز کو چینج کر رہا ہوں ادھر کا پاس ہونے پر ہوتا ہے تو ہیب کا جائے گا ہیڈ یہ پیسن پرفیکٹ چلا جائے گا پاس پرفیکٹ میں ہیب آئی ہیڈ آئی ہیڈ گون میر بھائی کھر فرم پاس پرفیکٹ میں بھی لگتی ہے ٹو لندن دھیان سے دیکھ لیجئے بچو اس کا میں آپ کو ایک اس طریقے سے سورٹ دے رہوں تاکہ آپ اسے سورٹ لے سکیں کلاس ون ہے نریشن ڈائریک ٹو ڈائریک ٹی اٹھارہ ایک دو ہزار بھائیس کی ہاں اچھا تو ایک بات آرہ ہے یہ ویڈیو انہی بچوں کے لیے جو نریشن جانتے ہیں ریویزن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو نریشن نہیں آتا ہے تو اس کے لئے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھیں جو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں